السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے بیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر 735 سیرتِ طیبہ کی اہمیت سیرتِ طیبہ کا مرجع دعی سابر اور شاکر ہوتا ہے دعوتی کام سیرت کتابے الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد سیرتِ طیبہ کی اہمیت سیرتِ طیبہ کے سائے میں زندگی بسر کرنا ایک نعمتِ عزمہ ہے اس کی قدر وہی جانتا ہے جو اس سے لطف اندوز ہوا ہو یہ نعمت انسان کی شان بلند کر دیتی ہے انسان کو بابرکت بنا دیتی ہے اور اسے پاک کر دیتی ہے ہم تبلیغ والوں پر اللہ تعالی کا خاص کرم ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عرصے کے بعد سیرتِ طیبہ کے سائے میں دعوتی محنت کو انجام دینے کا موقع مرحمت فرمایا سیرتِ طیبہ کیا ہے قرآن اور حدیث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے چوبیسوں گھنٹوں کے عمال حرکات اور سکھنات دعوت اور عبادت تعلیم اور خدمت سفر و حضر نیز موت اور حیات سے متعلق ہر چھوٹے بڑے عمل کا نام سیرتِ طیبہ ہے دین کے دعائیوں کے لئے اس جلیل القدر اور عظیم المرتبت اسلوبِ دعوت سے بہتر کوئی طرز اور اسلوب نہیں مسئلہ موجودہ امارت والے طرزِ دعوت کو برا کہنا یا اس کا استخفاف کرنا سراسر ناجائز اور کفر ہے اس لیے کہ یہ ترزِ دعوت سو فیصدی سیرتِ طیبہ کے مطابق ہے ہر عمل قرآن اور حدیث حیات السحابہ سے ماخوز ہوتا ہے اور یہی سیرتِ طیبہ ہے سیرتِ طیبہ کا اصل مرجع قرآنِ مجید ہے قرآنِ مجید ایک دستورِ حیات و منشور ہے جو انسانیت کی نگہداشت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے جو عین فطرتِ انسانی کے موافق ہیں جس طرح ایک انسان کو پیدا ہونے کے بعد جوان اور پختہ عمر ہونے کے لئے وقت درکار ہوتا ہے اسی طرح یہ قرآنی اور اسلامی زندگی انسان میں اور انسان کے دنیاوی معاشرے میں پنپنے وجود میں آنے اور اپنے قدم جمانے کے لئے وقت چاہتی ہے اسلامی نظامِ دعوت نہایت دھیمی رفتار سے فطرت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے کبھی تو وہ تیز رفتار ہو جاتا ہے تو کبھی سست لیکن اس نظام میں جہاں کہیں کچھی اور دشواری پیش آتی ہے تو قرآنِ مجید اسے اپنی ہدایات اور روشن دلیلوں سے سیدھا کر دیتا ہے جل بازی بے رہ روی توڑ فوڑ کو قرآنِ مجید پسند نہیں کرتا جس طرح ایک صاحبِ بصیرت انسان اپنے مقصود کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش تو ضرور کرتا ہے مگر حصولِ مقصد میں تاخیر لگے تو وہ بددل اور مایوس نہیں ہوتا بلکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر یہ مشن آج مجھ سے پورا نہ ہوا تو کوئی بات نہیں کل ہو جائے گا کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گا سال دس سال بات پورا ہو جائے گا کیونکہ زمانہ طویل ہے مقصد واضح ہیں اور عالی مقصد تک پہنچنے کے لئے بساوقات وقت درکار ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک پودا اگتا ہے اس کی جڑے زمین میں گہری ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر اس کی شاخے فضا میں دور دور تک پھیل جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے پیوستہ ہوتی ہیں اور اسی میں ان کے لئے امید بہار ہوتی اسی طرح دین کی دعوت کا پودا دلوں میں اگتا ہے دیرے دیرے وہ بلند ہوتا ہے اور اس کے بعد زمین پر ہوتا وہی کچھ ہے جس کے بارے میں اللہ کے یہاں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے یعنی کھیتی لیلہہ اٹھتی ہے لیکن کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ فصل ریت میں دب جاتی ہے کبھی اسے ٹڈی دل چاڑ جاتا ہے کبھی خشک سالی اسے تباہ کر دیتی ہے کبھی سیلاب اسے بہا کر لے جاتا ہے لیکن ایک صاحب بصیرت کسان اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ فصل اپنی جڑ کی لحاظ سے باقی ہے اسے کامل ہونا ہے بالاخر ایک عرصے بعد وہ ان سب آفات پر غالب آ جاتی ہے لیکن ان سب حالات کے باوجود کسان جلد بازی نہیں کرتا پریشان نہیں ہوتا اور فطرت کے متوازن اور تجریجی خوشگوار اور پیارے طریقے کار یعنی سیرت طیبہ کے علاوہ کسی اور مصنوعی طریق سے وہ اس فصل کو پکانے کی کوشش بھی نہیں کرتا یہی ہے اسلامی دعوت کا ربانی طریقہ کہ اس پوری قائنات میں شروع سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے یہی سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیل اللہ کی سنت بدلتی نہیں اور حضرات انبیاء و صحابہ کی دعوت کا اسلوب یہی تھا اور آج بھی الحمدللہ مرکز نظام الدین سے اسی اسلوب سیرت کی آواز لگائی جا رہی ہے اسلامی حیات کی روح سے اس قائنات کی تعمیر میں سچائی ایک تھوس حقیقت ہے یہ کوئی سرسری حادثہ نہیں ہے نہ کوئی حسن اتفاق بلکہ اللہ ہی حق ہے اور ہر مخلوق اپنا وجود اسی اللہ سے اخص کرتی ہے ذالک بھی ان اللہ ہوا الحق و ان ما یدعون من دونہ الباطل و ان اللہ ہوا العلی الكبیر یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور اللہ ہی بزرگ و برتر ہیں اسی کیفیت ایمانی کو حاصل کرنے کے لئے قرآن مجید عطا فرمایا گیا اور اس بابرکت کتاب کی ابتدہ اسی ایمان اور یقین والے بیان سے شروع فرمائی گئی ترتیب دعوت یہ بات یاد رکھیں کہ دعوت الاللہ کا حکم نصے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تقریباً چار سو آیات قرآنی اور بے شمار آحادیث صحیحہ میں دعوت و تولیق کا ذکر آیا ہے کہ دعوت الاللہ والی محنت کرو دعی الاللہ بن کر جیو مرو اس نقطے نظر سے یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ انسانی معاشرے میں وہ محول پیدا کیا جائے کہ جس میں ایمان اور عقیدے کی درستگی نیتوں میں للہیت عامال اور اخلاق میں اس وحسنہ فکر انسانیت سے معمور قلوب والے قدسے قدسی حستیوں کو پیدا کیا جائے یہ سب اس وقت سے شروع ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی کی ذمہ داریاں سنبھالی اور آپ کو پورا احساس تھا کہ آپ پوری دنیا کے لئے رحمت ہونے کی احسیت سے ساری انسانیت کو خوشبخت بنائیں اور انہی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں اور آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اور جو عمل اور نمونہ آپ نے پیش کیا ہے اس میں انسانیت کے قدیم امراض سے نجات دلانے کا سامان ہے دنیا کے امراض بہت سے تھے لیکن سب سے بڑا مرز جس طرح سنم پرستی تھا اس سے کئی گناہ زیادہ سخت مرز قوم پرستی کا تھا اور اس وقت کے ابتدائی مارکے اور گزوات بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ قریش نبر و آزمائی کے لئے بھیجے بھی جاتے تو اپنے قبیلے اور قوم کی شکل میں ایک عرصے دراس کی انتھک انتھک تربیت کے بعد یہ قوم پرستی کا بت پگلتا نظر آتا تھا لیکن جہاں تھوڑی سی ڈھیل مل جاتی تو پھر یہ مرز جوان ہو جاتا اور یہ بات تیہ ہے کہ کفر سے نکلے بھی غیر ایمان نہیں اور قومیت سے نکلے بھی غیر ملت اور امت کا تصور بھی نہیں جس طرح سنم پرستی حرام ہے اسی طرح قوم پرستی بھی حرام ہے جس طرح انسان شرک کے ساتھ موحد نہیں ہو سکتا اسی طرح قومیت کا دم بھرنے والا امت اور ملت کا حصہ نہیں بن سکتا جس طرح قوم پرستی امت کے بننے میں رکاوٹ اسی طرح بھی غیر ملت اور امت کو اپنائے اسلام نہیں مٹادے اپنی ہستی کو اور ملت میں گم ہو جا نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے فائدہ یہ کتاب یعنی قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو ہر قسم کے رضائل سے پاک کرتی ہے اور جس میں ایسی شریعت اور قانون موجود ہے جو ماں کی گود سے گور یعنی قبر تک انسان کے ہر معاملے میں ہدایت دیتی ہے حقیقی دعائی کی پہچان حقیقی دعائی تو وہ ہے جو تصویر ہو انہ سلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین کی یعنی عبادت قربانیاں جینا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کو سوپ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نیک بخت امتی جو ہر طرح سے اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنے والا ہو یعنی صبح کرے تو انعظائم کے ساتھ کہ آج کے دن سو پچاس بندگان خدا کو ان کے اپنے رب سے جھوڑ دوں بہکے ہوں کو توبہ کروا دوں اہل علم کو متقیوں کو زاکرین کو کار نبوت پر کھڑا کر دوں اور رات ہو تو اس تمنا کے جن پر دن بر محنت ہوئی رات کو اہ و بکا گریہ و نالوں کے ذریعے انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کروا دوں تمہارے اصلاف اسی طرح سے زندگی گزارتے تھے رات ان کی مسلو پر دن گھوڑوں کی پیٹ پر رات میں رونے والے دن میں گشتوں میں پھرنے والے اپنی سانسوں کی قیمت اصول کرنے والے کاش ہم جتنا وقت ضائع کرتے ہیں وہی وقت دعوتی محنت میں لگ جاتا تو ہدایت عام ہو جاتی دعوتی کام کا حکم تو واضح طور پر نصے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے مگر ترتیب آگے پیچھے ہوتی جائے گی اس لیے کہ طریق دعوت اجمالی طور پر بیان کیا گیا اور بہت ہی کم آیات اور احادیث اس سلسلے میں ملیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے بدلتے رہیں گے لوگوں کا طرز زندگی بھی بدلتا رہے گا اسی طرز زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوتی لائن کے علماء طریق دعوت مقرر کرتے جائیں گے مگر سیرت طیبہ کی حدود میں رہتے ہوئے مشرکانہ مزاج غیر اللہ سے مانگنا ہی شرک نہیں بلکہ اپنے بڑوں کی باتوں کو اور ان کے طرز کو قرآن حدیث اور سیرت طیبہ پر ترجیح دینا یہ بھی شرک اکبر ہے انہوں نے اپنے علماء اور مشایخ کو اللہ کا درجہ دے دیا حضرت عدی ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالی نے از کیا یا رسول اللہ یہود اور نصارہ اپنے علماء اور مشایخ کی تو عبادت نہیں کرتے تھے تو رسول اللہ حساس فرمایا کیا وہ بزرگوں کی باتوں کو آسمانی کتابوں پر ترجیح نہیں دیتے تھے یہی تو عبادت ہے یہ حدیث صحیح ہے تفسیر ابن کسیر تقریباً چودہ تفاصیر میں یہ بات موجود ہیں شرائی تبلیغیوں کا شرک شرائی تبلیغ والوں کا شرک یہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو اور ان کے ملفوزات کو بساوقات قرآن اور حدیث اور صیرت طیبہ پر ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں محاورہ لکیر کے فقیر کی حقیقت سب سے پہلے جملہ لکیر کے فقیر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے استعمال فرمایا موتہ امام مالک امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں یعنی قرن اول کے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں اور فرمایا بعد میں آنے والے لوگ اگر اپنی آفیت چاہتے ہیں تو انہیں پہلوں یعنی قرن اول کے لوگوں جیسے کام کرنے ہوں گے یعنی عبادت اور دعوت اللہ علیہ من حجس صحابہ یعنی دین کے سارے کام اور اسی طرح دعوتی کام صحابہ کی سیرت مبارکہ کے نہج پر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں گمراہ لوگ یعنی فتنہ خبیصہ عالم شرع والے بھی لکیر کے فقیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد صیرت طیبہ نہیں ہوتی بلکہ امیر ماضی یعنی حضرت جی انام الحسن صاحب نوراللہ مرقدہو کا زمانہ ہوتا ہے اس وقت حضرت جی کے نام پر سارا نظام مرکز نظام الدین اور وہاں کی ترتیب دعوت پر فتنہ خبیصہ پاکستانی عالم شرع والے بنیہ مافیا کا سو فیصدی غلبہ اور قبضہ اور کنٹرول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور رسالت کی دعوت دیتے تو قریش بھی یہی کہتے تھے ما وجدنا علیہ آبانا ایسی بات تو ہم نے اپنے بڑھوں کو کرتے نہیں دیکھا اور نہیں سنا تو پھر اللہ تعالیٰ قریش کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے کیا اگر ان کے آبا و اجداد نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں یعنی تمہارے بڑھوں کے پاس وہی تو نہیں آتی تھی تو پھر بھلا تم انہیں کیسے رہبر اور مقتدہ ٹہرا سکتے ہوں تمبیہ ہماری رہبری تو قرآن حدیث سیرت تیبہ کریں گے قیامت تک یہی چلتا رہے گا اور جو امیر یا اس کا حکم قرآن حدیث اور سیرت تیبہ سے ہٹ کر ہوگا اسے ہرگس نہیں مانا جائے گا ہر چیز ترقی کرتی ہی ہے جس طرح دنیا کی ہر چیز ترقی کرتی ہے اسی طرح دعوتی محنت کا حال ہے کہ وقت کے حساب سے دعوتی کام میں نکھار پیدا ہوتا گیا یعنی بعد آنے والے اس کام کی ترتیب میں چار چاند لگاتے رہیں ہمارے چند اقصاد یعنی قسطیں اور اس مضمون پر لکھے ہوئے ہیں یعنی حدود اور اصول میں فرق حدود نہیں بدلتے اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوتے ہیں اور یہ وحی آسمانی پر مبنی ہوتے ہیں اور دعوتی کام کے اصول کا تعلق انسانی نفوس اور ان کے تجربات پر منحصر ہوتا ہے یا انہیں بہت سے بہت الہام یا القا کا درجہ دے سکتے ہیں بشرت یہ کہ ملہمہ باتیں قرآن حدیث اور سیرت تیبہ سے مل رکھتی ہوں تکلیفوں پر سبر کی برکتیں دعائی سابر اور شاکر ہوتا ہے دھائی ہزار بیرونی دعائیوں کی قربانی اور اس پر ان کی سبر اور استقامت اور دعاؤں کی برکت سے دنیا تمام کے ممالک میں دعوتی کام تیز تر رفتار سے ہونے لگا ہے کسرس سے جماعتیں کام کر رہی ہے ساتوں برعظموں میں دعوتی کام تیز رفتاری سے ہو رہا ہے اور باغی گروب پر اللہ کی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے اور یہ باغیہ نے تحریک اپنی زندگی کی آخری سانسے گن رہی ہے مخلوقی خداوں نے یعنی قومیت لسانیت علاقائیت مال لیڈر اور میڈیا نے ہاتھ اوپر کر لئے ہیں سب نفسی نفسی کا راغ علاپنے میں لگ گئے ہیں مختصر یہ کہ حق باقی رہ گیا اور باطل کا صفایہ ہو گیا ان الباطل کان زہوقا فتنہ خبیصہ پاکستانی عالمی شرعہ اٹھی تھی علیاسی تبلیغ اور مرکز نظام الدین کو بسمار کرنے لیکن مالی کے حقیقی اللہ رب العزت نے ایک اکیلے اپنی قدرت سے اسے نیست و نابوت کر دیا اس لئے آہگاہ کیا گیا کہ مظلوم کی بدعا سے بچو افسوس تو یہ ہے کہ اس سب کے باوجود شرائیت والوں کی نہ آنکھیں کھلتی ہیں اور نہ ہی وہ اپنی غلطی کو مانتے ہیں اور توبہ اور رجوع کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ عقل اور فهم عطا کرے جو حق اور باطل کو سمجھ سکے اور انسانیت کے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین